موسیقی آج ہم اپنی سروائیول سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں اور آج ہم آپ کو فائر آرمز نہیں آتشی اسلا نہیں بلکہ تیر اندازی کے بارے میں بتائیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنی مشہور حدیث بیان فرمائی ہے اس میں مسلمانوں کو آپ نے تاقید فرمائی ہے چند کھیلوں کی آپ نے فرمایا ہے کہ تیر اندازی سیکھو آپ نے فرمایا ہے کہ گھوڑ سواری سیکھو آپ نے فرمایا ہے کہ سومن تیراکی سیکھو اور یہ وہ کھیل ہیں جو ہر مسلمان بچے کو لازمًا سیکھنے چاہیے تیر اندازی کے مقابلوں میں سیدی رسول اللہ خود بھی شریف کو قواہ کرتے تھے اور آپ نے اس کے لئے بڑی دعا فرمائی ہے بڑی برکت فرمائی ہے آج کے جدید دور میں تیر اندازی ہیز کنورٹیڈ ٹو رائیفل شیوٹنگ فائرنگ اور اس کو بڑے پیمانے پر لے جائیں تو یہ تو پھانے کی فائرنگ ہے میزائل فائرنگ ہے یہ سب تیر اندازی کے ہی مختلف فرمز ہیں جو اس میں آتی ہیں لیکن جو ارینل تیر اندازی ہے اس کا مزہ آج بھی اپنی جگہ آتا ہے آج پوری دنیا میں اس کو ایسا سپورٹ لیا جاتا ہے بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اس کو اس سے شکار بھی کرتے ہیں ایک سروائیونٹ ٹول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو آج ہم نے سوچا کیونکہ پاکستان میں تیر اندازی کا رواج نہیں ہے بہت تھوڑے کلپ ہیں کہ جہاں پہ آرچری یا تیر اندازی سکھائی جاتی ہے اور عام طور پر ایکوپنٹ پاکستان میں نہیں ملتا اور لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہم تیر اندازی کرنا چاہتے ہیں کوئی آرچری کلپ بنانا چاہتے ہیں یا اپنے گھر میں یا اپنے فارم پہ یا اپنے گاؤں میں کوئی اس اسم کا شسلہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور تیر اندازی کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کے لیے کیا ٹولز ذرکار ہیں اس کے لیے کیا عزار چاہیے تو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو اس حوالے سے آپ کے لیے بناتی ہے یہ بہت ہیلڈی سپورٹ ہے ہم نے اپنے گھر میں محلے میں اس کا انتظام کیا ہوا ہے اور ہمارے سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہمارے ملنے ملانے والے ہیں ایون گھر کی خواتین ہماری اپنے فارق ٹائم پہ آرام سے تیر اندازی کرتی ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل آج آپ کو بتا دیں بنیادی طور پر اردو میں اس کو ایک تیر کمانٹ آ جاتا ہے لیکن انگریزی میں اس کے کئی مختلف نام ہیں مثال کے طور پر یہ جو ایک تیر کمانٹ کا موڈل ہے جو آپ نے فلموں میں اکثر دیکھا ہوگا جو ویلیم ٹیل یہ ایک کہانی آپ نے بچوں میں پڑھی تھی وہ جو استعمال کیا کرتا تھا مختلف پرانی فلموں میں آپ نے دیکھا ہے یہ جو بو ہے یہ کروس بو کہلا دی اور یہ اس کے اندر چارج کرنے کے لیے اس کو یہاں تکھیجا جاتا ہے پھر یہ یہاں پر لوک ہو جاتی آکے اور آپ اس کو پسٹول کی طرح فائر کرتے ہیں کروس بوز دنیا میں بہت استعمال ہوتی ہیں بعض جگہ سپیشل فورسز بھی استعمال کرتی ہیں اور آج کل اس کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے لیکن پہلے زمانے میں جو پہلے تیر اندازی ہوا کرتی تھی اس میں کروس بوز کا بہت رواج ہوا کرتا تھا بو کہ ہے یہ بھی تیر کمان لیکن اس کا انگریزی نام کروس بو دوسرا جو تیر کمان بنیادی طور پر ہمارے مسلم لوگ جانتے ہیں وہ یہ سٹینڈرڈ تیر کمان یہ جو آپ اس وقت یہ جو بو دیکھ رہے ہیں یہ اولمپکس کی بو ہے اس کو ری کرو بو کہتا ہے یعنی آپ نے دیکھا کہ یہ مڑ کر یہ آگے سے بھی کرو ہو رہی ہے اور اسی طرح یہ نیچے زمین سے بھی کرو ہو رہی ہے تو یہ ری کرو بو کہلا دیئے اس کو آپ یہاں سے ہولڈ کرتے ہیں یہاں سے پکڑتے ہیں اور اس میں آپ تیر کو یہاں پہ لگا کر اور پھر اس دھاگے سکشنے اس کو ہم نے اس کا دھاگہ الگ کیا ہوا اسی وجہ سے آپ کو ہم سکھانا چاہتے ہیں کوئی جی تو یہ ری کرو بو جو ہے یہ اولمپکس میں استعمال ہوتی ہے اور اولمپکس میں آپ دیکھیں گے اگر اولمپک ویڈیوز آرچری کے نکال کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں نے اس کی اوپر مختلف اور ایکسیسریز لگائی ہوتی ہیں ایون اس کی اوپر ٹیلیسکوپک سائٹس ہوتی ہیں اس پہ آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا ایک روس لگا ہوا ہے یہاں پر کہ جو ایمر ہے بیسی کی ایمنگ ڈیوائز جیسے رائیفل کی اوپر ایمر ہوتا ہے اس طرح کا ایمر بھی ہے آپ اس کو میکانیکل ایمر کے دور پر کیا لگا سکتے ہیں ایک اور بو جو ہے that is called a compound bow compound bow میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پولیز لگی بھی ہوتی ہے بڑی لیٹس ٹیکنالوجی ہے 20 فی صدی کے اندری ڈیزائن ہوئی اور ان پولیز کی مجد سے جب آپ کھیچتے ہیں اس کو تو تھوڑا سا آپ کا زور کم لگتا ہے اور جو میکانیکل ویٹ ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہو جاتی ہے تو compound bow بھی ایک بو ہے لوگ اس سے شکار بھی کرتے ہیں پریکٹس بھی کرتے ہیں اور ایک سمپل bow ہوتی ہے جو گھروں میں آپ دھاگے کے تنکوں سے بھی بنایا کرتے تھے پہلے زمانے مدرخ کی لکڑی کو توڑ کے اس کو باندیا جس کو traditional bow کہتے ہیں عام طور پر آج بھی ترکش اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ترکش traditional bow کے نام سے مشہور ہے آپ ترکی میں باقیدہ کمپوٹیشن ہوتے ہیں منگولیا سے لے کر پوری دنیا تک لوگ آتے ہیں ترکی میں اور پھر وہ اپنے وہ سٹینڈرڈ چھوٹی سی bow ہوتی ہے پریٹش ہسٹری میں آپ پڑھتے ہوں گے long bow ہوتی تھی اسی طرح traditional bow لیکن بہت بڑی بہت لمبی اور اس کو کھیچنے کے لئے بھی بہت طاقتور آدمی چاہیے ہوتا تھا تو بنیادی طور پر یہ ایک سمپل ٹول ہے اس میں کوئی اتنی کمپلکیشن نہیں ہے اس کی تھیوری یہ ہے کہ ایک لچکدار لکڑی کے گرد آپ ایک دوری لگاتے ہیں اور جب آپ اس دوری کو کھیچتے ہیں تو وہ لکڑی بینڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک انرجی جمع ہو جاتی ہے پھر جب آپ وہ دوری چھوڑتے ہیں تو اس کے آگے رکھا ہوا یہ تیر اس کے آگے لگا ہوا یہ تیر جو ہے وہ طاقت سے آگے جاتا تو ان تیروں کے لیے یہ تیر بھی سٹینڈرڈ آپ کو بنے بنائے آج کل تو کاربن فائبر کے لکڑی کے بزار سے مل جاتے ہیں یعنی پاکستان میں نہیں ملتے لیکن جہاں سکیر کمان کا سیٹ آتا اس میں آپ نے دیکھا نکہ سا لگا ہوا ہے جس کے اندر ایک کٹاؤ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ دوری کے اندر چلا جاتا ہے بعد میں وہ آپ کو دکھائیں گے کس طرح یہ فٹ ہوتا ہے یہ دوری میں فٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ پھیچتے ہیں اور یہ آگے چھوٹی سی سکیٹپ ہوتی ہے یہ سٹینڈرڈ ٹپ ہے جو اس قسم کے جو پیشے ٹارگٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کے ٹارگٹ پریکٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے ان کے آگے بہت زیادہ خطرناک ٹپس بھی لگا جاتی ہیں کہ جو شکار کے لیے ہوتی ہے یا پہنے ہرنگ مارنہ سور کا شکار لوگ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ذرا ٹپ یہ خطرناک والی لگا جاتا ہے یہ بلیڈ ہوتے ہیں جو اندر چلے جاتے ہیں اور ریمبو کی فلموں میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسپلوسیف چارج بھی لگایا ہوتا ہے کہ جہاں لگی وہاں جا کے دھماکہ کر دیئے وہ فلموں بھی ہوتا ہے ریل ورڈ میں ایسی کوئی چیز فیلال نہیں ہے تو یہ بیسیکلی ٹول تو یہی ہے ایک تیر ہے ایک کمان اور اس کمان کی یہ جو تھوڑا سا میکسپلین کریں کہ یہ جو آئی ہے آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے لیکن ہمارے پاس یہ کھلی بھی آئی تھی آج کل دنیا میں کیونکہ مارڈن ٹکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے تو ان کو بائی پارٹس ٹکڑوں میں بنایا جاتا ہے یعنی یہ آپ سکرو کھول دیں اگر تو یہ دونوں بازو اس کے یہ نشلا حصہ اور اوپر کا حصہ ہی الگ ہو جائیں گے یہ بیچ کا حصہ جو ہے یہ فائبر گلاس کا انہوں نے ایک الگ سے بنایا ہوا اور یہاں پر لاکے اس کرو رکھ کے ٹائٹ کر دیا ہے ان دو اس کروز کو تو یہ جڑ دیں اور دوری اس میں الگ سے آتی ہے تو بیسیکلی چار پارٹس کی یہ وہ ہوتی ہے یہ ایک یہ نشلا حصہ اوپر کا حصہ بیچ کا حصہ اور یہ دوری اور دوری کو آپ کو اس میں فٹ کرنا ہوتا ہے یہ دوری ہم نے کھلی کیوں چھوڑی ہے آپ کے لیے کہ ہم سوڑا سا بھی ڈیمانسٹریٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو لوٹ کیسے کیا جاتا ہے اس دوری میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ دوری جب ساتھ آتی ہے تو اس میں ایک جو لوپ ہے یہاں پہ یہ لوپ جو اوپر والا آئی یہ بڑا لوپ ہے یہ زیادہ بڑا لوپ ہوتا ہے اور یہ جو نشلا لوپ ہے یہ بہت چھوٹا لوپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھاوا بھی ہے یہ لور لیم یعنی یہ حصہ جو ہے وہ نیچے ہے یعنی جب آپ اس کو پکڑیں گے تو وہ حصہ نیچے کی طرف جائے گا اور ان بوز کی مختلف طاقتیں ہوتی ہیں یعنی یہ والی جو ہے یہ تقریباً یہ چالیس پاؤنڈ کی چالیس پاؤنڈ کا مطلب ہے کہ بہت زور لگے گا اس کو کھیچنے میں اور آپ نے لیکن جو چھوٹے بچوں کے لیے یا خواتین کے لیے جو بوز ہوتی ہیں وہ بیس پاؤنڈ پادرہ پاؤنڈ والی بھی ہوتی ہے اس کو بلکل زور نہیں لگتا آرام سے کھیچا چلا جاتا ہے ظاہرے پھر ان کی رینج بھی کم ہوگی تو یہ پورا سیٹ ہمیں ہمارے ایک دوست نے ہانگ کانگ سے لاکے دیا تھا اور کیونکہ illegal نہیں ہے پاکستان میں جائز ہے قانونان allowed ہے سپورٹ ہے کرکٹ ہاکی فوٹبال کی طرح یہ بھی ایک کھیل ہے لہٰذا یہ ٹی سی ایس یا ٹی ایچ ایل کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا ہے ہمارے دوست نے یہ ہی کیا کہ انہوں نے ہانگ کانگ سے خریدا وہاں سے انہوں نے فیڈل ایکسپریس سے پارسل کر دیا اور ہمیں پاکستان میں چوتھے دن ملیا جس کی قیمت تقریبا کوئی اس والے سٹ کی قیمت تقریبا کوئی تیس پہنتیس ازار کے قریب جس کے اندر ہمیں یہ پوری بو اور اس کے ساتھ بارہ تیر ہمیں اس کے ساتھ مل رہے جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ جب یہ آپ کو ملے گا تو اس کو یہ میکنیکلی سیٹ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کا نشلہ ایسا آپ نے یہاں لگایا پیش ٹائٹ کر دیئے اس کو لگایا یہ پیش ٹائٹ کر دیا اس کو لگا کہ ایمر کو یہاں پیش ٹائٹ کر دیا اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ اس کی ڈوری لگانے لگتے ہیں اور ڈوری لگانے کے لیے جیسے کہا کہ طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے جو چھوٹا موہ ہے جس اینڈ کا وہ اس کے لور لیم پہ لگائیں اور یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک واقعہ دا چھوٹی سے جھری بھی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر رکھ کے اس کو آپ اوپر تک لے کر آئیے اور اس کو پہنانے سے پہلے کیونکہ آسانی سے یہ نہیں پہنائی جائے گی یہ بہت ٹائٹ ہوگی رہے اس کے لکڑی کو ان کو رمانہ پڑتا ہے جب آپ نے اس کا لور لیم میں یہ ڈوری فٹ کر دی نیچے اس کے آپ نے ڈوری فٹ کر دی اب اوپر فٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے اس کو آپ کو بینڈ کرنا اور بینڈ کرنا ایک تھوڑا سا تف کام ہوتا ہے اس کا کریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی لیفٹ لیں اس کے بیچ میں سے داخل کرتے ہیں انٹی تانگ آپ نے داخل کیا اس کے اندر اور سیدھی تانگ آپ نے اس طرح لگائے جیسے آپ کسی کی تانگ پر اڑنگی لگا رہے ہیں اس کو اور پھر اپنی طاقت لگتی ہے یہ آکھیں آپ نے دیکھا کہ یہ ڈوری اس میں فٹ ہو گئی پروپرلی ڈوری کو آپ نے یہاں پہ بٹھایا ایسے کناروں پہ اور آپ اسی طرح احتیاط سے آپ اپنی تانگ باہر نکالنے اور یہ آپ کی کو اتیار ہو گئی اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا جس کو مجھے یہاں سے سیٹ کرنا یہ نیچے سے یہ پرانے پورے اپنے نکے میں بیٹھ گئی اب اس تار کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹینشن آگئی ہے اور اب یہ تیار ہے اس میں ہم تیر رکھ کے اب ہم اس کے اندر یہ تیر کے اندر جو چھوٹا سا کٹ لگا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کٹ ہے یہ کٹ اس ڈوری میں جائے گا اور ایک تیر اس میں ایک جو پر ہے سفید ہوتا ہے سفید پر کا مطلب ہے کہ یہ اس کو آپ اس طرف رکھیں گے کیونکہ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں طرف سے یہ فلیٹ ہے تو لہذا تیر جب جاتا ہے تو یہ پر چھوٹے میں چلے جاتے ہیں اس کی باڈی کے ساتھ تو یہ سفید تھی سفید پر آپ کی طرف اب آپ نے اس کو یہاں رکھا اور یہ آپ دیکھیں پوزیشن اس کی کہ اگر تیر ایسے ہوگا تو آپ کا تیر نیچے چلا جائے گا اگر آپ نے اس کو ایسے لگایا تو یہ تیر آپ کا اوپر چلا جائے گا اس کو بالکل برابر اس کی لائن میں رکھ کے پیچھے سے آپ نے پھسا دیا وائٹ اس طرف ہے باہر کی طرف ہے اس کے ریسٹ کے اوپر یہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ نے اس تیر کو رکھا اور اب آپ اس قابل ہوتے ہیں اور اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے یہ درہ غور سے دیکھئے گا کہ ایک انگلی ہو بھی ہے شہادت کی انگلی اس کے اوپر دوسری انگلی اس کے نیچے اور تیسری انگلی اس کے نیچے اور اب یہاں سے کھیچیں گے آپ آپ تیر کو نہیں کھیچتے آپ دوری کو کھیچتے تیر جو ہے چونکہ فسا ہوا ہے دوری میں وہ خود بخود پیچھے آنا شروع کر دیتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ بہت زور انگلیوں پر لگتا ہے اور انگلیوں پر لگنے کے زور کی وجہ سے نیچرلی اب اگلی بات خود بخود آ جاتی ہے کہ انگلیوں کے حفاظت کا بھی ہمیں کچھ سامان کرنا پڑے گا اب یہ دیکھئے میں نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ہیں یہ اس کٹ کے ساتھ ہی آتا ہے یہ فنگر کعوز ہیں بیسکلی یہ آپ اس کی جگہ پہ چمڑے کا باریک دستانہ بھی پہن سکتے ہیں لیکن چونکہ استعمال صرف یہ تین انگلیاں ہوتی ہیں لہذا اس کے لیے یہ بنے بنائے یہ فنگر کعوز ملتے ہیں انگلیوں کے اب جب میں کھیچوں گا کیونکہ وہ جیسے کہا کہ اوپر کی شہادت کی انگلی بیچ کی اور یہ تیسری انگلی استعمال ہوتی ہے اب جب میں کھیچوں گا تو میری انگلیوں کو تکلیف نہیں ہوگی میں زیادہ کھیچ سکتا ہوں ورنہ چار پانچ دفعہ کے بعد انگلیاں صرف ہونے لگتی ہیں زخم لگ جاتا ہے اسی طرح جب میں اس کو گرپ کرتا ہوں جیسے یہ گرپ آپ کے سامنے ہم نے بکھائی تھی جب آپ بہت زیادہ مضبوطی سے گرپ کرتے ہیں تو پھر ہاتھ کے اس حصے پہ تھوڑی خراش لگتی ہے زخم ہو جاتا ہے بازو کار چھالے بن جاتے ہیں اس کے لیے یہ الگ سے چمڑے کا کور آتا ہے جس سے آپ اس کو گرپ کرتے ہیں اور جب آپ اس کو کھیچتے ہیں تار کو اور تار کو جب چھوڑتے ہیں تو اس کی ویڈریشن اکثر یہاں ٹکراتی ہے آپ کے بازو پہ اور یہ بازو پورا صرف ہو جاتا ہے زیادہ ہو تو پھر چوٹ بڑی زور کے آتی ہے اس کے لیے یہ عام گارڈز ہوتے ہیں یہ بازو پہ کور چڑھا لیے جاتے ہیں تو یہ اب کم از کم یہ منمم سیٹ آپ کو تیر اندازی کے لیے لازمان چاہیے اگر آپ کے پاس صرف تیر کمان ہو تو کافی نہیں ہوتا کیونکہ انگلیاں دکھنے لگتی ہیں تھوڑی جیر کے بعد ہاتھ دکھنے لگتا ہے اس کور اور آپ کے بازو پہ اتنی چوٹے لگتی ہیں کہ آپ چند تیروں کے بعد مزید چلانے کے قابل نہیں رہتے تو اب بنیادی طور پر کیا ہوا اس پورے کٹ کے بعد اب ہم نے اس تیر کو یہاں رکھا اس کو فٹ کیا اور اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس کو کھیک سکیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور کھنشنے کا طریقہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں توڑا سا ڈیمونسٹریٹ بھی کر کے بتائیں گے چھوٹا ٹارگٹ پیچھے لگا ہوا ایک کلوز رینج پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیر کمان چلانے کا طریقہ کیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ میں نے گارڈز پہن لیے میری ڈوری اپنی کمان میں فٹ ہو چکی ہے تیر اپنی جگہ پہ لگ چکا ہے اور اب ہم نے اس کو فائر کرنا ہے اور ہم شورٹ رینج کیو پر آپ کو طریقہ فائر کرنے کا بتائیں گے کہ اس کو لانچ کیسے کرنا ہے تو جیسے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے بازو کو لیفٹ آم کو سٹریچ کرتے ہو ہستہ ہستہ اب آپ نے ڈوری کو کھیچنا شروع کیا اب آپ یہ دیکھو گے کہ ڈوری میں کہاں تک کھیچتا ہوں اس میں چونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے اگر میں ڈوری تھوڑی سے کھیچتا ہوں یہاں تک تو اس کا مطلب ہے تیر میں طاقت زیادہ نہیں ہوگی وہ جلدی گر جائے گا کلوز رینج میں گر جائے گا اگر میں نے بہت دور فائر کرنا ہے تو پھر میں اس کو بہت پیچھے تک کھیچوں گا یہاں تک کہ میرے گال کے پاس یہ آ جائے گا اور یہ پوزشن ہوتی ہے کہ جب آپ خاص طور پر اولمپکس وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں گے تو چونکہ وہاں نائنٹی میٹرز تک فائر کرنا ہوتا ہے یہ جو چالیس پاؤنڈ کی بو ہے اس کا یہ تیر آرام سے تین سو گز تک لانچ کیا جا سکتا ہے امیجن کریں کہ یہ تیر تین سو گز تک جو ٹرڈیشنل ترک ہوا کرتے تھے ترک سے فوجی اقریبا نوے گز پر رکھا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اگر اس کو کھیچتے ہیں یہاں پر اور پھر دیکھیں کہ ایک چھوڑا سا ریمانسٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کو تیر کو چھوڑا کیسے جاتا ہے اس کو کھیچا ہاتھ سیدھا رکھا اور یہاں پر لاکہ آپ نے بالکل جب ایک پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں صرف ایسے آپ کیونکہ سپرنگ میں اس کی پریشر موجود ہے پاور موجود ہے یہ خود واپس جائے گا آپ نے صرف چھوڑنا ہے اور جو مومن آپ اس کو چھوڑتے ہیں وہ تیر سیدھا اپنے نشانے کی طرف گولی کی رفتار سے جاتا ہے ہم مزید کر کے دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں میں دوسرا تیر میں نے لیا اس کو رکھا اس میں لگایا اگین فوکس سانس روکی کھنشنا شروع کیا اور چھوڑ دیا اور وہ سیدھا جا کے اپنے ٹارکٹ پہ ہٹ ہوا اس کو ہم آپ کو کوشش کریں گے سلو موشن میں بھی دکھا سکیں یہ بہر دیسرا تیر لیا اس کو فٹ کیا ایم اپنے گال تک لیا اور اس کو فائر کر دیا نہیں اس کلوس رینج کی اوپر یہ پیسکلی ہے ہمارے تارگٹ کے اندر سے ہو کر لیا گال تیر لیا لگایا ایم کیا اور فائر کیا اور ایک بات ہم آپ کو اور بتایا کیونکہ یہ جو فوٹ ہے اس میں آپ کے کندے پر بازو پر ان مسلز کے اوپر بہت ضباؤ آتا ہے بہت زور آتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے کھیشنا تو نورملی ایون آٹھ یا دس تیر فائر کرنے کے بعد کندوں میں بازو میں درد شروع ہو جاتی ہے اس وقت نہ بھی ہو تو بعد میں بہت زور کی درد ہوگی تو اسی لئے جب شروع میں آپ یہ کام شروع کر پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ دس منٹ پندرہ منٹ دس بارہ تیر فائر کرنے کے بعد بریک ریش کریں اس کے بعد تھوڑی دے بریک کرنے کے بعد دوبارہ فائر کریں مسلسل اگر چالیس پچاس ساٹھ تیر آپ نے فائر کر دیئے اور آپ کو پریکٹس نہیں ہے جسم آپ کا عادی نہیں ہے تو تمام جسم کے جو مسلس ہیں وہ دکھیں گے وہ درد کریں گے تو یہ ہم نے چھوٹی سی ریمانسٹریشن آپ کو بتائی کہ بیسکلی یہ آپ کے دیر کمان کا سیٹ ہے پندرہ بیس ہزار روپے کا مل جاتا ہے چھوٹا بیسک سیٹ ہونگ کونگ وغیرہ یہی سب چیز لیکن ذرا کم پاور کی جاپان میں یا چائنہ سے منگوائی جا سکتی ہے اللہ کرے پاکستان میں کوئی بنانے لگے فلالہ میں کوئی پاکستان میں ان کو بنانے والا نہیں ملا اور بلکل معمولی سستے سے کٹھ ہیں اس کے املیوں کا گارڈ ہے ہینڈ گارڈ ہے بازو کا ایک کورے گارڈ ہے اور پھر آپ ان کو رکھ کے جیسے کہا کہ آپ ایم کر کے فائر کرتے ہیں اگر میں اس میں کم طاقت سے فائر کروں گا تو یہ دس پندرہ بیس پچاس گز کیو پر جا کے تیر گر جائے گا اگر میں اس کو پورا کھیچ کے پینتالیس درجہ کے عذابیہ پہ آسمان پہ فائر کروں گا تو یہ تین سو گز تک بھی تیر جا کے خطرناک ہو سکتا ہے لہذا بی ویری کیر فو کبھی بھی تیر اندازی ایسی جگہ پہ نہ کریں کہ تیر اگر ٹارگٹ سے مس ہوتا ہے تو پیچھے جا کے کسی کے گھر میں کھڑکی میں شیشے میں یا کسی کے اندر جا کے اس کو کسی انسان کو زخمی کرے میں نے کہا تین سو گز تک کی انسان کو شدید زخمی کر سکتا ہے بلکہ انسان کی جان بھی لے سکتا تو جس طرح آپ ایرگن کے معاملے میں جس طرح آپ باقی ہتھیاروں کے معاملے میں سیفٹی پریکوشنز لیتے ہیں بلکل اسی طرح تیر اندازی کے معاملے میں بھی آپ کو سیفٹی پریکوشنز لینے ہیں غلطی کی صورت میں بہت شدید نقصان ہو جائے گا یہ بچوں کا کھیل نہیں سمجھدار و ذمہدار لوگوں کا کھیل ہے اور تو یہ ٹارگٹ ہم نے گھر پہ بنا لیا ہے کلوز رینج میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے اتنا بڑا ٹارگٹ آپ مس نہیں کریں گے آپ کے سامنے ہم نے چار فائر کی چاروں ٹارگٹ پہ لگے لیکن جب آپ بیس گھرز تیس گھرز چالیس گھرز پچاس گھرز پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہوا کی ڈریکشن بھی میٹر کرتی ہے آپ کا ہاتھ کا اینگل بھی میٹر کرتا ہے تیر جو ہیں وہ اتنے بڑے بورٹ سے بھی مس ہو جاتے ہیں تو یہ کانفرنس نہ رکھئے گا کہ چونکہ میں یہاں پہ ٹارگٹ پہ ہٹ کر رہا ہوں لہٰذا پچاس گھرز بھی اسی پہ لگے گا لہٰذا میں پبلک میں تیر اندازی کر سکتا ہوں کسی کو چوٹ آ جائے گی ہمیشہ ایسی جگہ رکھئے پیچھے کھلا میدان ہو یا پہاڑ ہو اور سیفٹی کے تمام پرکوشنز آپ نے لینے اب ایک بات کچھ تھوڑا سا تیروں کے بارے میں یہ چھوٹا سا بیگ ہے یہ ترکش جسے کہتے ہیں یہ عام طور پر یہ اس کٹ کے ساتھ ہی آتا ہے آپ ان کو اپنے سیفن کے ساتھ لگا لیتے ہیں تیر آپ کے یہاں پر ہوتے ہیں ایک اکی کر کے آپ نکالتے جاتے ہیں اور فائر کرتے ہیں اس کو ترکش اردو میں کہتے ہیں ان تیروں کے حوالے سے یہ تیر ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کیونکہ یہ تیر موڈلر ہوتے ہیں موڈلر کا مطلب ہے کہ یہ ایک روڈ ہوتی ہے خالی اس کے آگے ہیڈ لگایا جاتا ہے اس کے دم جو ہے پیچھے وہ لگائی جاتی ہے تو اکثر یہ فائر کر میں دران ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ان کے سوئر پارٹس ملتے ہیں جس طرح آپ نے اس میں دیکھا کہ اس میں دم نہیں ہے ایک تھا تیتر ایک بطیر لڑتے لڑتے لڑنے میں تھے دونوں شیئر لڑتے لڑتے ہو گئی گھوم ایک کی چونچ اور ایک کی دم ہمارے تیروں کے ساتھ یہی ہو گیا ہے اس کی چونچ بھی نہیں ہے اور اس کی دم بھی نہیں ہے تو بیسیکلی یہ پارٹس الگ سے بھی ملتے ہیں تو آپ ان کو جس طرح سوئر پارٹس انپورٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ دھیان کرنا پڑے گا کہ ساری ڈیٹیل جو اس تیر کی ہے وہ اس کیو پر لکھی ہوئی ہو گئی ہے کہ یہ کتنے میلی میٹر کا ہے اس کی موٹائی کتنی ہے موٹے بھی آتے ہیں تیر پتلے بھی آتے ہیں علمپکس میں یہ والے تیر استعمال ہوتے ہیں جو تقریبا جس کو سیونٹی ایچ ایس کہتے ہیں سیون ہنڈڈ کاربن ایرو تو جو آپ کے پاس تیروں کا سیٹ ہے جو ریڈنگ یہاں لگی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کی گلائی کے مطابق آپ کو ہیڈز اور اس کی دم کے پارٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں پھر آپ نے فٹ کر لیں دوبارہ یہ تیر دوبارہ آپریشنل ہو جائے گا یہ تیر ہمارے پاس بہت عرصے سے ہم نے خوب استعمال کی خوب تھوڑا ان کو خوب اب بھی جیسے کہا کہ اس کی چونچ اور اس کی دم دونوں ہی گم ہو گئی ہے لیکن ہمیں ابلا کے وہ فٹ کرنے ہی پڑے گی اس کے اندر یہ چھوٹا سا ترکش ہوتا ہے یہ آپ اس کو پیٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں سامنے بھی لگا سکتے ہیں اور جس طرح چاہیں آپ اس کو استعمال کریں سو بیسیکلی ناؤ آئیم رابین اوڈ اب ہم رابین اوڈ بن گئے اور یہی ٹکنالوجی آج سے چار پانچ ہزار سال پہلے بھی انسان کے پاس چار پانچ ہزار سال پہلے کی بھی جو انسان ملے ان کے پاس بھی یہی ٹکنالوجی صرف آج انسان نے ذرا موڈولر کر دیا ٹکڑے پارٹس جوڑ دیا فائبر گلاس کے بنا دیا لیکن تیر اندازی یا تیر کمان جیسے کہا ہزاروں سال سے انسان کا مین ویپن پلیٹ فارم رہا ہے شکار کے لیے سروائیول کے لیے جنگوں کے لیے اور تفریح کے لیے اور آج بھی اگر آپ اچھی طرح پریکٹس کر لیں اس کی تو شکار کے لیے ہنٹنگ کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ ویڈیوز ہم آپ کو جو ہم نے برین بیئر فیلڈ میں جا کے بنائی ہیں ہم آپ کو بعد بھی دکھائیں گے فیلال میں یہ ایک تیر لانچ کر کے آپ کو پاس سے اجازت لوں گا آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ماشاءاللہ خیر سے اللہ برکتے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اب ایک اہم بات آخری بات بتانی رہ گئی وہ یہ ہے کہ اب جب اس شکل میں یہ کمان آپ کی موجود ہے تو یہ کمان کی ڈوری بھی ٹینشن میں ہے کھیچی ہوئی ہے اور یہ اسی طرح لگ رہا ہے کیونکہ پھر پریشر ٹینشن کی وجہ سے ڈوری دھیلی کر جاتی ہے تو جب آپ نے فائر نہیں کرنا ہوتا ہے استعمال نہیں کرنا فیلڈ میں نہیں جانا اور اس کو سٹور کر دینا ہے رکھ دینا جا کے تو پھر اس کو لازمان اپنے گروف سے نکالنا پڑتا ہے یہاں سے اس کو لوز کرنا پڑتا ہے تاکہ دھیلی کر کے آپ اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جب یہ لٹکی بھی ہے تو وہ ہی آکے اس کو ڈرائی فائر نہیں کرتا انہوں نے لوگوں کی حادت ہے جیسے یہ کمان اٹھائیں گے ڈوری کیچیں گے اور ایک فائر کر دیں گے اور یہ بڑا ڈیمج کرتا ہے کمان کو بھی اور اس کے دھاگے کو بھی تو آپ نے کرنا کیا ہوتا جب فائرنگ آپ نے کر دی فائرنگ ختم ہو گئی اب اگزیکٹلی وہی پروسیجر آپ ریپیٹ کریں گے جو آپ نے ڈوری لگاتے وقت کیا تھا یعنی آپ نے اس کے اندر دوبارہ لیفٹ لیگ اندر داخل کی اس کو اپنی رائٹ لیگ کے پاس پس آیا اس کے ساتھ اس کو اپنے کندے سے ملایا اگین اور اب آہستہ آہستہ کندے سے زور دیا اور اس کو لوز کر کے اندر ہی اس کے پھرو دیا اندر ہی اس کو نیچے کر دیا اور یہ اب یہ ڈوری لگی رہے گی اس کے اندر لیکن اس کی ٹینشن ختم ہو گئی اب آپ نے اس کو اپنی پاؤں یہاں سے احتیاط سے نکال لیجے ڈوری یہاں پہ لگی ہوئی ہے اب کوئی اس کو کھیچ کے فائر بھی نہیں کر سکتا ڈوری میں ٹینشن نہیں ہے یہ خراب نہیں ہوگی اب آپ اس کو احتیاط سے یا تو لٹا دیں کسی جگہ پہ لٹا کے رکھیں یا پھر کسی احتیاط سے کسی جگہ کنارے پہ کھڑا کر کے رکھیں کہ اس کے اوپر اور کوئی چیزیں نہ گریں کوئی وزن نہ آئے اس کا دھیان کریں یہ بڑی نازک لکڑی کی بنی بھی ہوتی ہے اس میں لچک ہوتی ہے لیکن اگر بہت زیادہ اس کو رفیوز کریں گے زیادہ زور کریں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے ٹوٹ گئی تو پھر آپ کے یہ کمان کا پورا باز زائع ہو جائے گا تو یہ ایک چھوٹی اور آخری بات آپ کو بتانی تھی اس کو دھیان کیجئے خاص طور پر یہ ڈوری کو لگانے اور چڑھانے کے لیے آپ کو ذرا پریکٹس کرنی پڑے گی یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ٹکنیک آپ کو ہم نے بتائی ہے پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گی جیسے کہا کہ یہ ذرا بڑی بو ہے جو چھوٹی بو ہے پندرہ پاؤنڈ والی بیس والی وہ زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے وہ بچوں کے لیے کھیشنا بھی آسان ہے یہ بچوں کو کھیشنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیڈیز کے لیے ذرا مشکل ہے لیکن جیسے کہا کہ ہر عمر کے لیے ہر ریکوارمنٹ کے لیے آپ کو مختلف سائز کی ریکوارب بوز مل جاتی ہے اگر ٹرڈیشنل بوز ہوں تو وہ بھی تقریبا ٹکنیک ایکزیکلی ہے یہ فرق ہوئی نہیں صرف شکل مختلف ہے دونوں کی باقی ڈوری لگانے چڑھانے کا اور فائر کرنے کا طریقہ کا جس ایکزیکلی دست ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی